موسیقی کا ذکر کرنے کے لئے آتا گئے ایک ایک قدم پر اللہ رب العالمین اس بندے کو ایک سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا گئے ایک ایک سال ایک قدم پر ایک سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا گئے سوچئے کتنا مقام ہے گئے یار مصطفیٰ کی امت کا کتنا مقام مرتبہ گئے مصطفیٰ کی امت کا رمضان کا مغینہ بھی رب نے عطا فرما دی یا پھر روزے رکھنے کی توفیق بھی رب نے عطا فرما دی پھر اگلی توفیق توفیق بھی رب نے عطا فرما دی روزہ رکھا میں نے توفیق عطا فرما دی اب مسجد سے پانچ وقت صدا بھی آئے گی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر حیال السلام حیال الفلا اور نماز کے لئے اور کامیابی کے لئے مسجد سے پانچ وقت صدا بھی آئے گی صرف روزہ رکھ کے بعد ختم نہیں ہوتی جب مسجد سے پانچ وقت صدا آئے نا اور اللہ کے گھر کی طرف اور نماز بننے کے لیے اور کامیابی حاصل کرنے کے لیے جب معزم جو ہے مسجد سے صدا لگائے میرا بلاوہ آئے تو پھر گھر مت بیٹھنا دوڑے دوڑے مسجد کی طرف آ جانا گھر سے مسجد کی طرف جتنے بھی قدم اٹھاؤ گے ہر قدم کے بدلے تمہیں ایک سال کی عبادت کے ثواب اتا فرما دوں گا یہ پروٹوکول یہ مقام اور یہ مرتبہ اللہ نے مصطفیٰ کی امت کو اتا فرمایا مصطفیٰ کی امت کو اتا فرمایا حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک کسی نبی کی امت کو یہ مقام مرتبہ نہیں ملا کیونکہ بابرکت مہینہ آیا روزہ رکھا روزہ رکھ کے پھر اللہ کے غزور آگے عبادت کرنے کے لیے اللہ نے ہر ہر قدم پر ایک ایک سال کی عبادت کے ثواب دیا وہ کخی پر موجود نہیں گئے یہ مصطفیٰ کی امت کا خاصہ ہے کہ رمضان بھی دیا پھر رمضان میں جب روزہ رکھ کر اللہ کا ذکر کرنے کے لیے مصطفیٰ کا غلام آ جائے اللہ کا بندہ آ جائے تو ہر ہر قدم پر اللہ رب العالمین ایک ایک سال کا عبادت کا ثواب عطا فرماتا گئے اور یہ جو قدم اٹھتے ہیں نا قدم اٹھتے ہیں حضور فرماتے گئے یہ اٹھتے ہوئے قدموں کی گنتی کوئی اور نہیں کرتا اللہ کے فرسٹنگ کے بنائے ان قدموں کی گنتی کرتے گئے جب گنتی ہو جاتی گئے مصطفیٰ کے خضورہ سے کیا جاتا گئے رب کے خضورہ سے کیا جاتا گئے اے میرے مالک تیرا بندہ گھر سے چلا مسجد تک آئے ایک سو قدم اٹھائے دو سو قدم اٹھائے اور دس قدم اٹھائے جہا ہزار قدم اٹھائے رب العالمین فرماتا ہے کہ میرے فرشتو گواہ رہنا روزہ رکھا میرے بندے نے اب اپنے گھر سے میرے گھر تک ہزار قدم بھی اٹھائے تم اپنے بندے کو ہزار سالوں کے سواب اتا فرما رہا گھوں ہزار سالوں کا سواب اتا فرما رہا گھوں یہ پروٹوکول کس کو ملا یہ مصطفیٰ کی امت کو ملا کیا ہمارے چہروں کی وجہ سے ہماری خوبصورتی کی وجہ سے ہمارے عمال کی وجہ سے نہیں یہ صدقہ مصطفیٰ کے ودوہا کے مکھڑے کا گئے یہ صدقہ یدلہ والی مصطفیٰ کے ہاتھوں کا گئے یہ صدقہ مصطفیٰ کی ولیل کی ظلف کا گئے یہ صدقہ مصطفیٰ کے چہرے کا گئے یہ مصطفیٰ کے آنے کا گئے یہ مصطفیٰ کے عرص پر جانے کا گئے یہ محمد رسول اللہ کا صدقہ گئے کہ اللہ رب العالمین نے مصطفیٰ کی امت کو یہ مقام ارتبعہ اتا فرمایا کہ سواقام تھوڑا کرو گے نیکی تھوڑی کرو گے لیکن تمہیں سواب اس پر بہت زیادہ اتا فرما دوں گا اگلی بات سنیے جب قیامت کا دین ہوگا نا اور عمال تو لے جائیں گے اور حساب کتاب کا دین ہوگا ریزلٹ اللہ اس کیا جائے گا بتایا جائے گا کس نے کیا 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 اب حضور کی امت کی عمریں گئیں آپ کو پتہ گئے تیس سال چالیس سال پچاس سال زیادہ بڑی چھلانگ لگا لی جائے تو سو سال سو سو سال تک یہاں تک عمریں گئیں اس سے آگے بندہ نہیں جاتا دنیا سے رخصت ہو جاتا گئے دنیا سے چلا جاتا گئے اتنے عمریں ہوتیں گئیں اگر عمریں تھوڑی ہیں تو سواب بھی کم عمریں تھوڑی ہیں تو گناہ بھی کم اگر پچھلی عمتوں کی بات کریں ڈیڑھ ہزار سال ہزار سال سوڑے نو سو سال آر سو سال اتنی بڑی بڑی عمریں میدانِ محصر سج گیا اور سیاریاں ہو رہی گئیں گئیں مصطفیٰ کی عمت کے عمال کو اعلان کرنے کی کہ فلانے کتنا عمل کیا فلانے کتنا عمل کیا فلانے کتنا عمل کیا اب مصطفیٰ سے پہلے جو نبی آئے ان کی عمتیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں وہ آپ اس میں بات کر رہ گئے تھے ان کی عمریں چھوٹی چھوٹی ان کا کونسا بڑے بڑے عمال ہوں گے عمریں چھوٹی ہیں تیس سال چالیس سال پچاس سال سو سال عمریں چھوٹی ہیں ان کے کونسا زیادہ عمال ہوں گے یہ کونسا ہم سے جیتے جائیں گے ریزرٹ اللانس کیا گیا حضور کی فلا فلاہ عمدی حضور کا آیا جی اس کے نام عمال کے اندر ایک لاکھ سال کا سوا موجود ہ ہے دو لاکھ سال کا سوا موجود ہ ہے تیس لاکھ سال کا سوا موجود ہ ہے پچاس لاکھ سال کا سوا موجود ہ ہے وہ جو عمدی بیٹھے تو ٹھیک نبیوں کے عمدی وہ بیٹھے سوچ رہ گئے تھے چھوٹی چھوٹی عمcribed رین کے پونٹ ساعمال ہو گے اتنے جب ریزرٹ اولانس ہوگا کہ اتنے عمل کی ہے اس کے نام اعمال میں اتنی نیکی آگئے لاکھوں کے حساب سے کوئی ہوگا کوئی ہوگا لاکھوں میں سے جس کا نام اعمال جب کھولا جائے گا تو ہزاروں میں نیکی آگئے لیکن وہ ہزاروں میں نیکی آگئے بھی پہلی امتوں سے زیادہ ہوگئے لیکن سب ہی حضورت کے امتوں کے نام اعمال جب کھولے جائیں گے تو لاکھوں میں نیکیاں ہوگی وہ کہیں گے یار عمریں تھوڑی ہیں نیکیاں زیادہ گئے وجہ کیا گئے جب اتنی سی بات ہوگی نا رب العالمین کی طرف سے اعلان ہوگا میرے آدم کی امت ذرا سنو میرے نو کی امت ذرا سنو میرے ابراہیم کی امت ذرا سنو تم بھی سچ کہتے گو تم میں نے ڈیڑھ ہزار سال عمر عطا فرمائی ہزار سال عمر عطا فرمائی میں نے اور سو سال عمر عطا فرمائی ساڑھے نو سو سال عمر عطا فرمائی تمہارے وعم و گمان میں یہ ہی تھا کہ ہماری عمریں زیادہ گئے نیک عمال زیادہ ہوگئے ان کی عمریں تھوڑی گئے نیک عمال کم ہوگئے لیکن سنو اللہ رب العالمین نے فرمایا جو میں نے مصطفیٰ کی امت کو رمضان عطا فرمایا پھر رمضان میں میں نے مصطفیٰ کی امت کو یہ توفیق عطا فرمائی روزہ رکھ کر اپنے گھر سے چلے اور میرے گھر میں آئے باکہ عمتی کے نام عمال میں ایک ایک قدم پر ایک ایک سال کا سوا بھی لکھ دیا گئے اب رمضان کا مگینہ ایک دن کا تو نہیں نا گئے دو دن کا نہیں گئے پانچ دن کا نہیں گئے اور تیس مگینہ تیس دن کا گئے یا انتیس دن کا گئے پھر جو بھی بندہ سو سال زندگی گزارتا گئے یا تیس سال زندگی گزارتا گئے اس کی زندگی میں ایک سال تو نہیں رمضان آیا دو سال تو رمضان نہیں نا آیا جتنے سال اس نے زندگی گزاری ہر سال رمضان آتا رہا جس نے رمضان کو پایا پھر ہر سال روزے بھی رکھے اپنے گھر سے چل کر مسجد میں آتا رہا رب اللہ امین فرماتا گئے اگر تم ان کے قدموں کی گنتی اکاونٹ کرو ان کے قدموں کو گنو تو تم گن نہیں سکتے لیکن میں مالک ہوں میں جانتا ہوں کہ اس نے سو سال زندگی گزاری اپنے گھر سے میرے گھر تک کتنے قدم اٹھائے وہ لاکھوں میں گئے یا کروڑوں میں گئے میں مالک مصطفیٰ کے چہرے ودخواہ کا صدقہ مصطفیٰ کے گلاموں کو ایک ایک قدم پر ایک ایک سال کی عبادت کا ثواب عطا فرما رہا گئوں بظاہر ہوں میں چھوٹی ہیں لیکن میں نے مصطفیٰ کی امت کو ذرائع اتنے عطا فرما دیا گیا کہ اگر عمل تھوڑا کریں گے میں ان کو ثواب لاکھوں کے حساب سے دے دوں گا عمل تھوڑا کریں گے میں مصطفیٰ کی امت کو ثواب کروڑوں کے حساب سے دے دوں گا تمہاری عمریں زیادہ لیکن ثواب کم تھا مصطفیٰ کی امت کی عمریں کم ہیں لیکن جو عمل کرتے گئے ان کو ثواب زیادہ عطا فرماتا گوں اب جو عمل لکے حضر نماز پڑھنے کے لئے آتے ہیں گئے پانچ نمازیں پڑھتے ہیں گئے پچاس نمازیں آئی تھیں نا لا مکہ کی بلندیوں سے مصطفیٰ پچاس نمازوں کا طفع لے کر آئے یہ تو شکریہ حالتی عیسی علی صلی اللہ علیہ وسلم کا مصطفیٰ علی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ چوتھے اسمان پر کھڑے اور سفارج کرتے رہے گئے کہ مولا کے بارگاہ میں جائیں اور نمازیں کم کروائیں پچاس سے پانچ رہے گئیں پچاس سے پانچ رہے گئیں جب پانچ بھی ملینا اللہ رب العالمین نے فرمائے لا تبدیل علی کلمات اللہ اے مابو یہ ماں تو سوچنا کہ پچاس نمازیں دی تھی اب پانچ رہے گئے تو سواب بھی پانچ کا دوں گا لا تبدیل علی کلمات اللہ ہمارے کلمات تبدیل نہیں ہوتے ہمارے گفتگو تبدیل نہیں ہوتی پچاس دی تھی اگرچہ پانچ رہے گئی مصطفیٰ اے پیارے محمد اپنی امت کو فرما دیجئے پچاس نمازیں تھی پچاس میں سے پنتالیس ماف ہو گئی اب پانچ آگئی ہے نا پانچ نمازیں پڑھنا تمہارا کام ہے پچاس کا سواب دیتا ہے مجردہ کا کام ہے یہ مقام اور مرتبہ گئے یہ مقام اگر رمضان کا اور یہ مقام اگر رمضان کا احترام کرنے والے کا رمضان المبارک میں اللہ کے حضور جھکنے والے کا یہ مقام گئے ایک مقام پر حضور نبی کریم صلی اللہ مقام پر حضور نبی کریم صلی اللہ